السلام علیکم and welcome to this channel جس کا نام ہے پڑھائی کر تو فرنڈز آج جو ہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے میجر ایڈیمز and phrases to know یعنی ہم جب انگلیش بولنے لگتے ہیں ہمیں کچھ محاورات ہوتے ہیں کچھ phrases ہوتے ہیں جو بولنے ہوتے ہیں ہمیں کہا ہوتے ہیں یہ محاورات آ ہی نہیں رہی ہوتی اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کو کیا بولیں کسی کو امپریس کرنا ہو کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں یقیناً جو ہے اپنے ان الفاظوں کا جو ہے وہ کسی کو امپریس کرنے کے لئے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا امپریشن جمعانے کے لئے اچھا امپریشن جمعانے کے لئے جو ہے انگلیش میں بات کریں تو چلیے اور جانتے ہیں آج کے ان فریز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس فریز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اردو میں جسے کہتے ہیں خسیانی بلی کھمبا نوچے یعنی to show anger after being embraced تو یہ ہے ہمارا پہلا فریز دوسرا فریز جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ نے رکھ دیا تو اسے کون چکھ سکتا ہے تو اس کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں if اللہ wills not no one can harm یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس کے بعد نمبر تیسرا جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کا چھوٹا موہ اور بہت بڑی بات یعنی کسی چھوٹے بچے نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو وہ ہے to talk about a big issue even being a junior or small چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لیکن جتنا چھوٹا age میں ہوتا ہے وہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے اس کے لئے فریز ہے نمبر فور ایک ایسی situation ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور کرتا ہے اور برداش ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک مہاورہ کہتے ہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اس کو انگلیش میں کس طریقے سے کہیں گے اس کو کہیں گے one slice another place اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا فف فریز ہے وہ ہے کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت دور دور کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے شیک چلی بن جاتے ہیں بلکل دور دور کا سوچتے ہیں دور دور کا بات کرتے ہیں اور بلکل لم بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں دور کے ڈھول سہانے اور انگلیش میں اسے کہتے ہیں اسی کو convert کر کے the grass is always greener on the other side چلیں چلتے ہیں ایک اور اپنے فریز کے جانب اور اس میں ایک بات ہوتی ہے ایک کہاوت ہے کہ بھئی زندگی ہے تو سب کچھ ہے اسی طریقے سے جب اس کو فریز میں کرتے ہیں تو وہ ہے جان ہے تو جہان ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اندر جان ہے تو ہی یہ جہان ہے ورنہ مرنے کے بعد کس نے کس کو کب دیکھا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں health is wealth ایک ہوتا ہے فریز ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان حکیم وہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی جڑی بوٹی کس طریقے سے وہ کس طریقے سے بولتا ہے تو یہ حکیموں کے لئے زیادہ تر یوٹیلائز ہوتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان a little knowledge is a dangerous thing یہ اس صورت میں بھی ہم use کر سکتے ہیں جب ہمیں کسی کوئی سی بھی topic for example اگر ہمیں ہمیں تیچر ہیں ہمیں student ہمیں ذرا سی جو ہے اس کے بارے میں topic کے بارے میں knowledge ہے اور جو ہے ہم جب اس کو لکھنے بڑھتے ہیں تو ہمارے لئے وہ بہت زیادہ dangerous thing ہو سکتی کیونکہ ہمیں ناکس کم مل سکتے ہیں یا ہم جو ہے اپنے بچوں کو کم جو ہے سمجھا سکتے ہیں اگر ہم teacher ہیں تو اس کے لئے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اچھا ایک اور جو ہے ہمارا جو ہے محاورہ ہے جسے کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کرتا ہے یعنی اگر ایک شخص بہت زیادہ strong ہے تو اس کو اگر ہمیں بیٹ کرنا ہے تو اس کو ایک strong personality ہی بیٹ کر سکتی ہے یعنی لوہے کو لوہا کرتا ہے تو اس کو انگلیش میں ہم کہیں گے a diamond cuts the diamond ایک اور phrase جسے بولتے ہیں آنک کا تارہ ہونا جیسے ہم لوگ جو ہے اپنے parents کے اپنے والدین کے آنک کے تارے ہوتے ہیں تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں an apples of one's eye آنک کا تارہ ہونا اس کے علاوہ جو ہمارا بلکل آج کا بلکل last جو phrase ہے وہ ہے ناممکن چیز کی رد کرنا یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر ممکن چیز کو جو ہے کرتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ impossible ہے ہم نہیں کر سکتے یہ impossible ہے لیکن وہ impossible نہیں ہوتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ impossible ہے تو اس کو کہتے ہیں to cry for the moon وہ ناممکن نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم جانا وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا تو یہ اس کا ہے to cry for the moon تو یہ تھے آج کے ہمارے phrases جو ہم نے جانے اور ہم نے جانا کہ اس کو انگلیش میں کس طریقے سے بولتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور ہاں خنٹی پہ وٹن دبانا نہ بھولیے خدا حافظ موسیقی موسیقی